بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیات کی کتابیں نکال لیجئے آج ہم انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر سات دعا نمبر چھے خوشحبری سنانے والے کے لئے دعا بشارک اللہ بحیری الدنیا والآہرہ ترجمہ اللہ عز و جل تمہیں دنیا اور آخرت میں اچھی بشارتو سے نوازے بشارت اچھی باتو سے خوشی دینے والی باتو سے نوازے خوشحبری سنانے والے کے لئے یہ دعا ہے ہم جب بھی کسی سے خوشی کی کوئی حبر سنیں جس سے ہمارا دل خوش ہو تو ہمیں جو ہمیں خوشی کی حبر سنائے اس کو یہ دعا دینی چاہیے اور یہ دعا تب ہی آپ اس کو دے سکتے ہیں جب آپ نے اچھے طریقے سے یاد کی ہوگی دعوت کھانے کے بعد کی دعا دعا نمبر سات اے اللہ عز و جل جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا یہ ہم کہیں دعوت کھانے جائیں یا کہیں کھانا کھانے جائیں یا کوئی ہمیں کھانا کھلائے تو ہمیں اس کو یہ دعا دینی چاہیے اس کے علاوہ گھر میں جب ہمارے کھانا پکتا ہے جو بھی یہ کھانا پکائے جس کے ذریعے سے یہ کھانا پکا ان سب کو یہ آپ دعا دے سکتے ہیں اور یہ اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا اس کے ترجمہ کو سمجھ کر پڑا ہوگا اور آپ اس کو دعا دیں گے آپ کو بھی سواب ملے گا اور آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی اس کا عجر ملے گا اسلام علیکم اور آپ جس کو د chaque ترجمہ کر جس کے لدا